بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگ کی طوام سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا آپ لوں گا بہت شک خوش رکھے آپ حس سے مسکراتے رہیں آپ کی ہر جائز اجات کو پورا کریں آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے لئے چار گاڑیوں کا ریویو لے کے ہوں جو کہ فور سیل ہے انتہائی مناسب قیمت میں ہے اور کافی سستی گاڑیاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو آپ گاڑیاں ہمیں دکھاتے ہیں سستی گاڑیوں کی سیریس میں وہ کھٹارا ہوتی ہے ان کی جو قیمت کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کبارڈ والی ہوتے ہیں تو پیسے بھی تو اس حساب سے ہوتے ہیں آپ کون سا میں پندرہ لاکھ کی گاڑی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو قیمت بھی تو وہ ایک لاکھ سے کم ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے گاڑی کی کنڈیشن بھی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن خیر آج کی ویڈیو میں میں نے کوشش کیا ہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے لئے چوز کروں اور آپ کے ساتھ ان کی انفرمیشن وغیرہ شیئر کروں تو آپ اس لئے وہ ویڈیو کو کمپلیر دیکھیں گا اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ڈیلی بیسز پر آپ کو گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو آپ زیادہ ٹائم ویسٹ گئے بغیر ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں اور میں آپ کو ون بائی ون چاروں گاڑیوں کا ریویو دیتا ہوں سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ جی تو دوستو بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہمارے پاس کونسی گاڑی ہے اس کی کیا سپسکرائیشن ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو یہ گاڑی ہے دھیات سو شاراد انیس سو چوراسی کا موڈل ہے اول موڈل ہے گاڑی کی جیسا کہ اوٹر سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا وہ انہ نے دوبارہ سے ریپینٹ کروا ہے یہ اس کے باوجود سے اس میں کافی زیادہ ٹیچ اپس وغیرہ دیکھنے کو ملے گئے یہاں سے آپ اس کی بیکل سے لوگ دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ نہ ہونے کے برا پر ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے ڈیش بورڈ کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کافی زیادہ کام ہونے والا ہے لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ بہت ہی کام ہے اور قیمت کو مد نظر رکھتی ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس کو یہ جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہے یہاں پر اس کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سٹیرنگ بغیرہ میں بھی کام ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کی اوٹر سائیڈ سے روف کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اینا پینٹ بغیرہ کافی دیادہ سکریچیز ہیں اور جو اینا وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کو کروانا پڑے گا سیٹس کی کنڈیشن ٹھیک ہے زبردست ہے یہاں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین سیٹس ہیں اور اچھی کنڈیشن میں اس کے علاوہ یہاں سے آپ جو اینا وہ گاڑی کی بیک لوگ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تو بیک لوگ سے ٹھیک ہے اور موڈل چوراسی ہے اے سی این جی اسے کمپلیٹ سامان وغیرہ ہے اس کے اندر سی اینڈ سیٹس نیو ہیں نیو ٹائرز ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اونر نے یہاں پر منشن کی ہے انجن کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہے اور آپ کو کسی قسم کا بہت زیادہ ورک ریکوائیڈ نہیں ہوگا انجن میں بوڈی میں کام آپ کو کروانا پڑے گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کی جو اوبرال جو منٹینس ہے اس کے حساب سے پرائس کے حساب سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو انٹیریئر سائیڈ ہے انجن وغیرہ وہ کافی اچھی کنڈیشن میں بارہ سال کے اس کا جو ٹیکس ہے وہ باقی ہے باقی ڈوکومنٹس وغیرہ کلیر ہیں نوے ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اس سے بھی کم ہو کیسی تاک آپ کو مل جائے گی ویڈیو گانٹ میں بتا ہوں گے کس طرح رابطہ کرنا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے اور اس کی کیا سپیسفیکشن ہے کیا اس کی ڈیمانڈ ہے اور تو اگر آپ نے ابھی تاک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مجید جو گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں سو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ جو گاڑیاں سے بتاتے ہیں ویڈیو میں ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اور ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ جو اینا کوئی ایسی بتایا گئے نہیں اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہو تو یار میرے دیپاس سنیں جو پیسوں کی صاحب سے جو بھی گاڑی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کافی زبردست ہوتی ہے یہ تیوٹا جو اینا کرولا کا چھاسی کا موڈل ہے اولڈ موڈل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ میں آپ کو تاتھ تو اس سے پہلے بتا دوں یہ لاہور کے نمبر پر ریجسٹرڈ ہے یہاں پر آپ اس کا ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ لیکن رننگ کنڈیشن میں ہے اور اوورال جو ہے وہ کافی فٹ گاڑی ہے یہاں سے آپ اس کا اوٹر پینٹ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کو فلی شوور کروایا ہے اور ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انجین روم کو دیکھا جائے تو یہاں پر پیٹری بھی اس کے اندر نیو انسٹالڈ ہے اور انجین جو ہے نا وہ کافی نیٹ انڈ کلین ہے پرائس کو مدن اگذر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو گاڑی کے ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن بھی اچھی ہے سائٹ سے آپ جو ہے نا اس کا پینٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں نیٹ انڈ کلین ہے اور یہاں سے ڈیش بورٹ وغیرہ بھی اور پوشیٹ وغیرہ جو گاڑی کی کافی نیٹ انڈ کلین ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے دوستوں وہ صرف دو لاکھت سی ازار روپے ہے اور باقی اس میں کمی بیشی ہو جائے گی جب آپ اونر کے ساتھ اپنے معاملات پائیں گے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور آپ بات چیت کر کے جو ہے نا اس میں کمی بیشی کروا سکتے ہیں اب دوستوں سے بات کرتے ہیں نمبر تین پہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے یہ ہے صدوکی خائبر اکانوے کا موڈل ہے اور گاڑی فرنٹ سے کافی خوبصورت ہے اوٹر سائیڈ اس کی فولی شوور ہے اور پرائس اس کی کافی کم ہے تو اس حساب سے اگر بات کریں تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردہ سے یہاں سے بیک لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے ہیڈ لائرز وغیرہ اور رو بلال جو ہے نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ہے یہاں سے آپ اس کی سائیڈ لوگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن نورمل ہے اتنی کوئی اچھی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی خاصی ہے اس کے علاوہ یہاں سے اگر گاڑی کی جو فرنٹ سے بونٹ کو آپ ایکسٹیریر بونٹ کو دیکھا جائے تو نیٹ ان کلین ہے شوور ہوئی ہے تو بارہ سے گاڑی تو اس حساب سے جوہنے اس کی کنڈیشن کافی خوبصورت بن جاتی ہے اگر دکھنے میں اور سی این جی فیول کنزمشن اس کی آؤٹر نیو شوور ہے اینر ریجنل ہے بیٹری اس کے اندر بیگ بیٹری اوکی ہے ٹائٹس کی کنیشن بھی اوکی ہے سسپینشن جو ہے نا ایکسل سسپینشن وہ گاڑی کی کافی زبردست ہے انجن گاڑی کا جو ہے نا وہ بھی ٹھیک تھاک اور سموس ڈرائیو ہے گاڑی کی ڈوکومنٹس ہوئے رکھو دیکھا جائے تو کمپلیٹ فائل آل ڈوکومنٹس بغیرہ اس کے سارے کے سارے کلیئر ہیں سی پی سی آل کلیئر ہے دو آزار انیس تاکہ اس کا جو ٹیکس ہے وہ پیڈ ہے گاڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچاسی آزار روپے ہے کمی بیشی آپ کروا سکتے ہیں ہونر کے ساتھ بات کر کے اور میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں چل کے بتاتوں کس طرح آپ نے ہونر کے ساتھ بات کرنی ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے سستی گاڑی کی بارے میں اور اس کی جو حالت ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے لیکن آپ بھی پیسے اس حساب سے ہی پیئے کریں گے جتنی اس کی حالت ہوگی اور یہ سزوکی آف ایکس تاسی کا موڈل ہے فیول کنزپشن اس کی سی این جی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی ڈنٹنگ پرنٹنگ کا کام اس میں باقی ہے پیپر وغیرہ اس کے جو ہے وہ کلیئر ہیں سی پی سی ایل اس کا جو ہے جو کنڈیشن ہے وہ کافی ٹھیک تھاک ہے اوکی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے بیک لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈنٹ وغیرہ اس کے اندر آر ڈنٹنگ پرنٹنگ کا کام آپ کو کروانا پڑے گا اس گاڑی کے اندر کافی زیادہ اور اوبرال جو ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پر منشن کر دیا رننگ کنڈیشن میں اور یہاں سے فرنٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی این جی کے ساتھ یہ آپ کو پینسٹ ہزار کی ملے گی اور ویڈاؤٹ سی این جی آپ کو پچپن ہزار کی ملے گی تو اس طرح آپ اس کے آنر کے ساتھ اپنے معاملات کر سکتے ہیں پیپر وغیرہ اس کے سارے سی پی سی الکلیر ہے ٹیکس جو ہے وہ دو آدھر پندرہ تک پیڑ ہے باقی آپ وہ خود پی کرنا پڑے گا پینسٹ ہزار سی این جی کے ساتھ اور ویڈاؤٹ سی این جی پچپن ہزار پہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آنر کے ساتھ بات کرنی ہے آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو میں بتاتے دوں گا آپ نے آنر کے ساتھ رابطہ کس طرح کرنا ہے رابطہ کرنے کے طریقے انتہائی آسان ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کریں اس کے بعد ڈسکرپشن بوکس اوپن ہو جائے گا وہاں پر آپ کو آنر لنک ملے گا اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جتنی بھگاڑیاں ہیں ان کی لیسٹ آجائے کہ نمبر ون پر پہلی گھاڑی کا آنر کونٹیکٹ ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آنر کی ڈیٹیلز آ جائیں گے اور وہاں سے آپ آنر کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے معاملات تحق کر سکتے ہیں